لور میں پی ٹی آئی کارکن سرویسز اسپتال میں گھوز گئے نگران وسیرے صحت پنجاب ڈاکسر جاوید اکرم کے مطابق کارکنوں کی ہنگا مارائی اسپتال میں توڑ پھوڑ کی گئی پی ٹی آئی کارکنان کا پولیس پر پیتھر آؤ کارکنان کو منتشار کرنے کے لیے پولیس کی آنسو گیس کی شارلنگ کی بھی کی گئی محمد الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے اپڈیٹس لیتے ہیں اپڈیٹ کی جائے گا آپ ہی کی صورتحال کے حوالے سے آج ہی آج شام جب پی ٹی آئی کے آفیسز پر چھاپے مارے گئے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان کٹھے ہوگے انہوں نے جا کے سرویسس آسپیٹل چلے گئے کیونکہ سرویسس آسپیٹل میں ڈی آئی جی آپریشن ہیں ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے کیونکہ کل میں ان کو چوٹ لگی تھی تو جس کی وجہ سے وہاں پولیس کھڑی تھی کارکنان نے ادھر پتراؤ کر دیا ڈاکٹر جووید اکرم کے مطابق جو کارکنان ہیں وہ ہسپیٹل کے اندر گز گئے جس کی وجہ سے ان کو روکنے کے لیے دروازے بند کیے گئے اس موقع پر جو پولیس ہے ان کے درمیان کلیش ہوا کلیش کے دوران پھر آنس ہو گئے اس کے شیل چلائے گے اور کارکنان کو ادھر سے منتشر کیا گیا یہ دماغ کا کافی دیر گیا اور جس کی وجہ سے ہسپیٹل میں مریض بھی متاثر ہوئے اور جو لوگ تھے اور ادھر سے بھاگ گے ڈر کے جس طرح کی صورتی حال ہو گئی ہسپیٹل میں پولیس اور اس میں تسادم ہوا اور پھر پتراؤ بھی کیے گیا ہسپیٹل میں اس دوران آنسو گیس کی جو شیلنگ کی گئی جس کی وجہ سے ہسپیٹل میں ٹھئر گیس کی وجہ سے بدبو اور لوگوں کو مشکلات کا مریضوں کو سامنا کرنا پڑا لیکن پولیس کی جانب سے جو حملہ تھا اس کو ہٹایا گیا ان کو بھگایا گیا اور یہ پتراؤں اور لاتھی چارج ہوئے رہا جو سین ہوا اس کی وجہ سے جو بڑی پریشانی ڈاکٹر جوید اگرم کہتے ہیں کہ اس صورتی حال کی وجہ سے اب ہسپیٹل کے بارے پولیس بھی لگائی ہے تاکہ ایسا مزید حملے نہ کر سکیں گے اور ہسپیٹل پر مریضوں کو مکمل طور پر حفظ فرام کیا جا رہا ہے دونوں نے کہا یہ بلکل غیر آئینی طور پر غیر قانونی طور پر جو حملہ کیا گیا پولیس بھی اسپیٹل کے بار دائیونات کی گئی ہے تاکہ مزید کوئی بھی ہمکامی صورتحال نہ ہو سکے محمد علیہ السلام اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا